اسلام علیکم سٹوڈنٹس بی جی پی کی اس ویڈیو سیریز میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بی جی پی بارڈر گیٹوے پروٹوکول جو کہ ایک راوٹنگ پروٹوکول ہے اور ہم اس کو ایکسٹیریئر راوٹنگ پروٹوکول بھی بولتے ہیں اس لیے کیونکہ بی جی پی دو ڈیفرنٹ اٹانومیس سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب ہم نے پریویس ویڈیو میں ایک اور important point پڑھا جو کہ اس slide کا number one point number one ہے ISPS Basically ISPS internet service providers ہوتے ہیں جو کہ internet کی services کو provide کرتے ہیں اب basically یہ جتنے بھی ISPS ہوتے ہیں یہ بی جی پی راوٹنگ پروٹوکول کو یوز کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو راوٹنگ پروٹوکول آف internet بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا پروٹوکول جس کی help سے internet work کرتے ہیں اب آپ کے area میں جتنی بھی ISP companies ہیں وہ آپس میں connectivity کے لیے بی جی پی کو ہی use کرتی ہیں اب اس کے اندر ایک important point ہے کہ بی جی پی کو small یا پھر mid size یا پھر weak organization کے لیے basically نہیں بنایا گیا کیونکہ ایسی organizations کے جتنے بھی task ہوتے ہیں وہ IGP protocols جس کو ہم interior gateway protocols بھی بولتے ہیں جس میں ہم RIP یا OSPF کی بات کرتے ہیں ان کے جتنی بھی basic needs ہوتے ہیں وہ interior gateway protocol پورا کر دیتے ہیں so اس لیے آپ کا جو بی جی پی protocol ہے یہ basically بہت بڑی organizations کے لیے بنایا گیا اور بہت بڑی organizations آپس میں connectivity کے لیے بی جی پی protocol کا use کرتی ہیں so the third point is having two or more internet connections so ایسی organizations یا companies جو آپ جو ہے دو یا دو سے زیادہ internet connections لیتی ہیں ان کو ہم multi homing بھی بولتے ہیں basically multi homing ایسی situation جب companies دو الگ الگ ISPs یعنی internet service providers سے internet connection لیتی ہیں تب ہم بی جی پی کا استعمال کرتے ہیں so یہاں پہ question بڑا important arise ہوتا ہے کہ ہم میں ایسی کیا need ہوتی ہے یا organizations یا companies کو ایسی کیا need ہوتی ہے کہ وہ two different organizations سے two different internet service providers سے connection لے رہی ہوتی ہیں so اس کا بڑا simple answer ہے جس کو میں ایک ڈائیگرام سے explain کروں گی i'll show you so یہاں پہ ایک ڈائیگرام میں نے show کی ہے بی جی پی کی اب question یہ تھا کہ کیوں جو ایک organization ہے وہ two different ISPs سے internet connection لے رہی ہوتی ہیں تو اس کے ایک simple answer through the diagram میں دینے کی کوشش کروں گی i hope so کہ یہ آپ کو سمجھ جائے گا اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ایک organization کے example لیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ web servers پہلے سے defined ہوتے ہیں انہوں نے reserve کی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو ان کے end users ہیں وہ internet connection کو use کرتے ہوئے اب یہ آپ کے پاس کچھ end users ہیں جو کہ internet through some internet connection جو ہے وہ اپنے web server کو access کر رہے ہوتے ہیں different websites کو use کرنے کے لیے اب اس organization کے کچھ اپنے own users بھی ہوتے ہیں جن کو ہم telecomputer بھی بولتے ہیں وہ بھی throw some internet connection کچھ resources کو use کر رہے ہوتے ہیں اس organization کے کچھ resources کو use کر رہے ہوتے ہیں so اس organization نے کچھ web servers جو ہیں وہ define کی ہوتے ہیں اپنے end users کے لیے اور کچھ web servers جو ہیں وہ define کی ہوتے ہیں ریزرو کی ہوتے ہیں اپنے اون جوزرز کے لیے جن کو وہ ٹیلی کمپیٹرز بھی بولتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کمپنیز یا ارگنیزیشن جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ اگر ایک انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل بھی ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن یا ایک انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو کمپنی ہے وہ ان کو فلی جو ہے وہ کنیکشن پروائیڈ کر رہی ہوگی سو کسی بھی سیچویشن میں جو ہے وہ ان کا جو انٹرنیٹ ہے یا ان کا جو کنیکشن ہے یا جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ گوز ڈاؤن نہیں ہوگا کسی نہ کسی صورت میں جو ان کا کنیکشن ہے وہ بحال رہے گا اور ان کی جتنی بھی سرویسز ہیں وہ اپنے ٹیلی کمپیٹرز اور اینڈ ہیوزرز کو وہ دے رہے ہوتے ہیں سو یہ اس کی وجہ ہے کہ کیوں آرگنیزیشن جو ہیں وہ ٹو 2 different ISPs سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن لیتی ہیں so in the next slide ہم BGP کی history کے بارے میں discuss کرتے ہیں basically the first point is جو BGP ہے وہ ایک exterior gateway protocol ہے as we already know اور ہم previous slide میں پڑھ بھی چکے ہیں second point is BGP version 4 since 1994 اب بیسیکلی نائنٹین نائنٹی فور سے بی جی پی کا ورجن فور جو ہے وہ انٹرنیٹ پر آوٹنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے اور اب اس کے جتنے بھی پرانے ورجنز تھے وہ استعمال نہیں ہوتے تھرڈ پوائنٹ اس سی آئی ڈ آر بیسیکلی بی جی پی سپورت میتھر آف سی آئی ڈ آر سی آئی ڈ آر مینز کلاس لیس انٹر ڈومین راوٹنگ بیسیکلی اس کی ہیلپ سے اب سپنیٹنگ یا سپر نیٹنگ کو پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کی ہیلپ سے ہم بی جی پی ٹیبل کے سائز کو ڈکریز کر سکتے ہیں یا پھر انکریز کر سکتے ہیں یہ اس کا سیمپل سا یوز ہے نیکس سلائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جی بی جی پی کی ٹائپس بورڈر گیٹوے پروٹوکول ٹائپس بیسیکلی جو بی جی پی ہے یہ نہ تو ایک لنک سٹیٹ راوٹنگ پروٹوکول ہے اور نہ ہی یہ ایک دسٹنس ویکٹر راوٹنگ پروٹوکول ہے یہ ہم آلیڈی پڑ چکے ہیں کہ لنک سٹیٹ راوٹنگ پروٹوکول کیا ہوتے ہیں اور دسٹنس ویکٹر راوٹنگ پروٹوکول کیا ہوتے ہیں لنک سٹیٹ کے اندر جو ایک بڑی فیمس اگزامپل ہے وہ او او ایس پی ایف کی ہم بات کرتے ہیں اور دسٹنس ویکٹر کے اندر ہم آر ای پی کی بات کرتے ہیں 2nd point is path vector routing protocol similar to distance vector routing protocol basically BGP جو ہے وہ ایک path vector routing protocol ہے اور یہ distance vector routing protocol کی طرح ہی ہے 3rd point is routing decisions are made on basically جو BGP اپنے routing decisions لے رہا ہوتا ہے وہ ان تین policies کے تھوہ لے رہا ہوتا ہے the first one is path, second network policies and the fourth one is rules so the next one is BGP metric border gateway protocol کا ہم metric ڈسکس کر لیتے ہیں basically it is very big and complex and composite metric so this complex or composite metric کو ہم tune کر سکتے ہیں tunable with attributes according to the policies of organization یعنی کہ آپ اس کی fine tuning کر سکتے ہیں with the help of attributes so جیسے ہی آپ کے نیٹ وک کی پولیسیز جو ہے وہ جیسے ہی آپ کی نیٹ وک کی پولیسیز ہوں گی یا پھر جیسے ہی organization کی پولیسیز ہوں گی اس کے according آپ BGP کی tuning کر سکتے ہو next جو ہے وہ BGP communication کے لیے TCP port number 179 کو use کرتا ہے اور TCP جو ہے وہ reliability کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں TCP اور UDP کے difference آپ لوگ already پڑ چکے ہیں کہ جو TCP ہے وہ ایک reliable connection ہمیں provide کرتا ہے جبکہ UDP unreliable ہے TCP reliable اس طرح سے ہے کیونکہ یہ ہمیں acknowledgement بھی provide کر رہتا ہے so the last point is slowest routing protocol basically BGP کے جتنے بھی routing protocols ہیں یہ جو ہے slowest ہے actually یہ design ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ routing decisions کو slow لے کیونکہ internet کے اوپر links جو ہیں وہ up or down ہوتے رہتے ہیں اور اگر یہ بہت fast کام کرے گا BGP تو ہو سکتا ہے کہ جو link پہلے سے down تھا وہ کچھ time کے بعد آپ ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے routing decisions of course لینے پڑیں گے جس سے کہ internet کے routers کی processing power اور other resources کا سہی use نہیں ہو پائے گا تو اس لیے BGP کو ایسے design کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے slowest decisions لیتا ہے تاکہ جو باقی protocols ہیں وہ اس سے fast کام کرتے ہیں جبکہ جو BGP کی communication ہے وہ سب سے slowest ہے سو یہ ہمارا topic تھا BGP کا ہوں گے جو لارے ۔ ہوں گے جو آپ کا لئے لگ ہے ہاتھ کچھ لیا آپ جوIES جري yes tenho یہ یہ ہے یہ سب سے کرتے ہیں جو ہ Goddess ہوں گے کو صحتیخہ ہس شکüşu